یہ اب اس شائرہ کے حضور چلا جائے ہماری اس فیریس میں تین شائر باقی ہیں جنابے ڈاکٹر ماجید دیوبندی نوشاد مومن مجگا سماہی رسالے کے ایڈیٹر اور محترمان جبرہ برزائبہ حضرات میں نے شروع میں ارس کیا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ خواتین بھردوں کے لہجے میں گفتگو کیا کرتی تھی لیکن شائری نے اپنا لباس تبدیل کیا پاکستان کی کشور ناہید نے یہ کہا تھا کہ تمہارے شہر کے لڑکوں کو کیا ہوا ناہید تمہارے شہر کے لڑکوں کو کیا ہوا ناہید سبھی اداس ملے کوئی دلدکہ نہ ملا اسی لہجے کی توسیر کرتے ہوئے پرمین شاکر نے کہا تھا کہ بارش سنگ ملامت میں بھی وہ ہمراہ ہے بارش سنگ ملامت میں بھی وہ ہمراہ ہے میں بھی بھیگوں وہ بھی بissippi بھیگتا ہے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے سک عجب ہوتے ہیں دکھ اس سے عجیب لڑکیوں کے سک عجب ہوتے ہیں دکھ اس سے عجیب ہس رہی ہیں اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ یہ شائری جب انجم رہبر تک پہنچی تو اس نے یوں کہا کہ دفنا دیا گیا اسے چانجی کی قبر میں میں جس کو چاہتی تھی وہ لڑکا غریب تھا پوری دنیا میں اپنی آواز کا جادو جگہ لے والی شائرہ غزل گیت جس کی محبوبیت کے لیے آپ حضرات گواہ کے طور پر اور سنت کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں میں درخواست کر رہا ہوں محترمہ انجم رہبر سے تالیوں سے استقبال کیے محترمہ انجم رہبر مائک پر ہاں انجم سلیم دیکھیں حضرات جو اسٹیج پر جو حضرات ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ زیادہ انتظام نہ کریں میں کافی دیر سے محسوس کر رہا ہوں کہ انتظام زیادہ ہو رہا ہے صدر محترم محترمہ انجم رہبر مائک پر شورا اکرم ہیدر آباد کے سبھی موز سامعین حضرات ایک سال بعد پھر آپ کے شہر میں حاضر ہوں بہت ڈر لگ رہا ہے بہت دیش سے مشارہ چلنا ہے پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ ہیدر آباد کے سامعین کب کیا فیصلہ کب کرنے کوئی بھروسہ نہیں ہے میں چار مستے سناتی ہوں اسے اندازہ لگاؤں گی کہ مجھے کتنی دیر آپ کو اپنی شاعری سنانا ہے یہ چار مستے سماعت کیجئے گا آپ سب کی محبتیں مجھے ہمیشہ ملی ہیں اور یہی محبتوں کے سہارے میں بہت سے پروگرام سونے کے باوجود آپ کے شہر میں حاضر ہوتی ہوں رکھے گا زندگی کا حساب ہو جاؤں یہ چار مستے میں آپ سب کو نس کر رہی ہوں شہر میں لا جواب ہو جاؤں کورا کا آغاز سہی مگر انجم تم پڑھو تو کتاب ہو کیا کہنے با 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 تم پڑھو تو کتاب ہو جاؤں اور چار مستے اور دیکھئے گا سارے منظر بدل گئے ہوں گے آپ حد سے نکل گئے ہوں گے آگو اتنی کہا تھی پھولوں میں ہاتھ شب نم سے جل گئے ہوں گے ہاتھ شب نم سے جل گئے ہوں گے اس کے بعد سیدھے سیدھے میں غزل کے چینشیر سنیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ انتے خاموش کیوں ہیں میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ نے کوئی بھروسہ نہیں کب کیا آپ فیصلہ کر رہے ہیں جیسے سننا ہے اچھی بات ہے غزل کا مطلع آپ سب کو سنانا چاہتی ہوں یہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو کچھ نیا سنا کر جاؤں غزل کا مطلع آپ سب کو نص کرتے ہو ادھر بھی بہت ساری میری بہنیں نظر آ رہی ہیں آپ لوگوں کو میری حوصلہ فضائی کرنا چاہئے دیکھے گا چاہے جس نام سے بھی پکارو مجھے چاہے جس نام سے بھی پکارو مجھے زندگی ہوں تمہاری گزارو مجھے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت چاہے جس نام سے بھی پکارو مجھے زندگی ہوں تمہاری گزارو مجھے اب شیر سنے گا انجن کا اپنے گھر میں ہو چاروں طرف آئینے شیر سنے گا اپنے گھر میں ہو چاروں طرف آئینے اپنے گھر میں ہو چاروں طرف آئینے میں سواروں تمہیں تم سواروں مجھے کیا کہلیں انجن واہ 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 بہت اچھا ہے اپنے گھر میں ہو چاروں طرف آئینے اپنے گھر میں ہو چاروں طرف آئینے میں سواروں تمہیں تم سواروں مجھے اور انجم کا یہ شیر تحمیت میں کچھ نہیں کہتی ہوں لیکن ہزاروں سالوں سے یہ ہی اتارا ہے دیکھئے گا میں تمہاری نظر میں تو ایک کھیل ہوں اپنی بہنوں کو نص کرتی ہوں دیکھئے شیر سنیں میں تمہاری نظر میں تو ایک کھیل ہوں میں تمہاری نظر میں تو ایک کھیل ہوں چاہے جی تو مجھے چاہے ہاں چاہے ہاں مجھے چاہے ہاں چاہے ہاں مجھے غزل کے لہتے ہیں غزل سنا رہی جی جی میں تمہاری نظر میں تو ایک کھیل ہوں میں تمہاری نظر میں تو ایک کھیل ہوں چاہے جی تو مجھے چاہے ہاں ہاں مجھے زندگی ہوں تمہاری گزارو مجھے اس کے بعد ایک مکمل غزل کے دو تین شیر سنانا چاہتی ہوں لیکن اس سے پہلے ایک مطلع ایک شیر آپ سب کو نظر کرنا چاہتی ہوں سمات کیجئے کہ یہ بھی میرے نئی غزل ہے آپ لوگوں نے مجھ سے تو نہیں کہا کہ انجم نیا سنانا کوشش میں نے ہمیشہ کی ہے جب جب آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا کہ کچھ نیا آپ کو سنا کے جاؤں لیکن میں ایک غزل کے چنشیر پھر ایک غزل جس کے لئے مجھے حکم دیا جا رہا ہے میں پیش کرتی ہوں ایسے ہی سن لیجے گا میرانا مجھے اچھا لگے کہ میں صحیح آئی حضرابات ایک بار کے ملنے کو جب شاعرات آ رہی تھیں تو کچھ ہمارے نوجوان لوگ بہت پریشان تھے بچارے بزرگ اس سے زیادہ تھے میں شیئر سناتی ہوں ایک بار کے ملنے کو جو پیار زمجتے ہیں ایک بار کے ملنے کو جو پیار زمجتے ہیں ایک بار کے ملنے کو جو پیار زمجتے ہیں پاگل ہے مگر خود کو ہشیار سمجھتے ہیں اب شیئر سناتی ہوں حضرابات میں چاہت کی عبادت کو جو روگ سمجھتا ہے لطاہیا عمرو دیکھئے لیکن دیش دنیا کی باتیں کرتی رہتی ہیں وہ انہیں محبتوں کی باتیں کرنا چاہیے عمرو بھی ٹھیک ہے اب سناتی ہوں چاہت کی عبادت کو جو روگ سمجھتا ہے چاہت کی عبادت کو جو روگ سمجھتا ہے چاہت کی عبادت کو جو روگ سمجھتا ہے ہم ایسے مسیحہ کو بیمار سمجھتے ہیں ہم ایسے مسیحہ کو بیمار سمجھتے ہیں انجم کل شیروں کے لئے مشہور ہے یہ شیر آپ سب کو نظر یہ اونچے گھرانوں کے بگڑے ہوئے لڑکے ہیں 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 جو پیار کے مندر کو بازار سمجھتے ہیں جو پیار کے مندر کو بازار سمجھتے ہیں پاگل ہے مگر خود کو ہوشیار سمجھتے ہیں ہوشیار سمجھتے ہیں اس کے بعد آخر غزل جو مجھے حکم دیا گیا ہے ایک سچی اور اچھی غزل سنانا چاہتے ہوں آپ مجھے بھول جائیں میرے شہر کو بھول جائیں لیکن چند شہر اگر آپ کے دل میں جگہ بنا لیں گے تو شاید میرے لئے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوگی غزل کا مطلع سماک کیجئے گا یہ غزل کسی ذریعے سے آپ تک پہنچی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں لیکن میرے کو مجھے حکم ہے اس لئے میں یہ غزل سناتی ہوں رہاک بھائی کو بلا لے تو ان سے سن لیتے ہیں یہ کون جا رہا ہے میرا گاؤں چھوڑ کے سنیے گا آزاد یہ سب فالتو باتیں نہ کریں سنیں یہ کون جا رہا ہے میرا گاؤں چھوڑ کے بہت اچھی غزل ہے میری یہ کون جا رہا ہے میرا گاؤں چھوڑ کے آنکھوں نے رکھ دیئے ہیں سمندر نچوڑ کے آنکھوں نے رکھ دیئے ہیں سمندر کیا خوبصورت مطلع ہے غزل کا مطلع بہت اچھا تھا آپ سنے گا یہ کون جا رہا ہے میرا گاؤں چھوڑ کے یہ کون جا رہا ہے میرا گاؤں چھوڑ کے آنکھوں نے رکھ دیئے ہیں سمندر نچوڑ کے اب شیر آپ سب کو نس کرتی ہوں میں اپنی شکل ڈھونڈتی رہتی ہوں رات دن آئینے توڑ کے کبھی آئینے جوڑ کے آئینے توڑ کے کبھی آئینے جوڑ کے اور انجم کا یہ شیر بطور توفہ آپ سب کو نس کرتی ہوں آنڈھی کا کوئی خوف نہ خطرہ ہواوں کا آہا آنڈھی کا کوئی خوف نہ خطرہ ہواوں کا آنڈھی کا کوئی خوف نہ خطرہ ہواوں کا میں نے دیئے بنائے ہیں سورج کو توڑ کے بہت اچھا ہے میں نے دیئے بنائے ہیں سورج کو توڑ کے اسی سلسلے کا ایک شیر ہو اور سناتی ہوں فیصلہ آپ کریں گے یہ شیر اچھا ہے یا یہ محسوس کریں تابیر بن کے آنے ہی والی ہے اب سہر تابیر بن کے آنے ہی والی ہے اب سہر تابیر بن کے آنے ہی والی ہے اب سہر سورج بنا رہی ہوں دیئے جوڑ جوڑ کے غزل کاکی شیر وہ خط بھی تجھ کو مل ہی گیا ہوگا جانے من وہ خط بھی تجھ کو مل ہی گیا ہوگا جانے من وہ خط بھی تجھ کو مل ہی گیا ہوگا جانے من سب کچھ لکھائے اس میں تیرا نام چھوڑ کے سب کچھ لکھائے چس میں تیرا نام چھوڑ کے مہترمہ انجوب رہبر سے میری درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اپنے ایک گیس سے بھی نواز دیں مہترمہ انجوب رہبر تھے تعلیوں سے استقبال کیے مائک پر مہترمہ انجوب رہبر ٹھیک ہے میں ایک گیس سنا دیتی ہوں اس کرتی ہوں میں دیکھیں گیت کے لئے آپ لوگوں کا حکم ہے تو میں آپ کو ایک گیت سنا دیتی ہوں عرض کرنا چاہتی ہوں سنے گا گیت سناتی ہوں سیدھے سیدھے آپ لوگوں کو اے میں چاہتی تھی ان دنوں بزل آپ کو کر کہیں تو میں چنشیر سنا دوں یا پھر گیت ہی سناتی ہوں چلیے ایک الگ انداز کا ایک گیت میں آپ سب کو نس کرنا چاہتی ہوں سمات کیجئے گا کیا ہو گیا آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں لوگ بہت دیر بعد ان کو یاد آئی کہ ہم یہ لکھ کر لائے تھے نہیں بہت دیر سے وہ نہیں نہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ یہ سب جو سلسلہ ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہاں ایک گزل کے چنشیر اگر آپ سب کی اجازت ہو تو دو تین شیر سنا دوں میں دل چاہ رہا ہے میرا سناتے ہوں سنے گا آپ لوگ اس کے بعد وہ گیت جس کے لئے مجھے حکم دیا جا رہا ہے میں وہ گیت آپ کو سناتے ہوں سنے گا ان دنوں نہیں غزل ہے میری حیدر آباد میں سنانا چاہتی ہوں اسکرے اسکرتی ہوں کیسی زمین کیسی ڈگر کیسا لگا ہے سنے گا کیسی زمین کیسی ڈگر کیسا لگا ہے کیسی زمین کیسی ڈگر کیسا لگا ہے میں ساتھ نہیں ہوں تو سفر کیسا لگا ہے کیسا لگا ہے جا کہلے اب شیئر سناتی ہوں عورت کے احساسات سماعت فرمائیے گا ورنہ میں بھی بہت سی باتیں کر سکتی ہوں تلوار وازی کی لیکن شیئر سناتی ہوں مجھ سے مہین و بعد ملے ہو یہ بتاؤ مجھ سے مہین و بعد ملے ہو یہ بتاؤ مجھ سے مہین و بعد ملے ہو یہ بتاؤ میں کیسی لگی ہوں میرا گھر کیسا لگا ہے میں کیسی لگی ہوں میرا گھر کیسا لگا ہے تم سے پچھڑ کے آج بھی زندہ ہوں شان سے تم کو میرے جینے کا ہنر کیسا لگا ہے تم کو میرے جینے کا ہنر کیسا لگا ہے میں ساتھ نہیں ہوں یہ سفر کیسا لگا ہے اب میں آپ کو گیت سناتی ہوں آپ اس گیت کو محسوس کریں بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سیدھا سیدھا گیت ہے ارس کرتی ہوں ہمارے ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن سچ کیا ہے تھوڑی سی سچی اور کڑوی سی بات میں آپ سے کروں گی دیکھے گا جینا ہے دجوان یہاں پر مرنا ہے آسان جب تک آپ لوگ تعلیہ نہیں بجائیں گے ابھی نہیں مکھڑا پڑھوں گی پہلے گیت کا آپ تک بات پہنچے گی تو زائد سے بات آپ لوگ خاموش نہیں رہ پائیں گے تو اسی مصرے کو میں سو بار پڑھوں گی مجبوراً آپ کو تعلیہ بجائیں پڑھیں گے جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان پہلا بند آپ سب کو نس کرتی ہوں بھاشا یہ بھی ہوئی سیاسی غنڈوں کا ہتھیار اردو مسلمانوں کی زبان ہندی ہندیوں کے ایسا نہیں ہے بھاشا یہ بھی ہوئی سیاسی غنڈوں کا ہتھیار تلسی میر کبیر کی قیمت دو پیسے میں چار تلسی میر کبیر کی قیمت دو پیسے میں چار فٹ پاتوں پر بھٹک رہے ہیں غالب اور رسکان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان کوئی بھی سرکر آئے ہوتا وہی ہے اس بند میں ملحظر کیجئے گا بہرے بیٹھیں سنیں تادرہ گھنگے گیت سنائیں سنیں بہت اچھا گیت سنا رہے ہو بہرے بیٹھیں سنیں تادرہ گھنگے گیت سنائیں پاگل سب کی کرے پیر وی اندھے چتر بنائیں چور اچھکوں کا ہوتا ہے روز یہاں سمان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان اور یہ گیت کا اگلا بند ہم لوگ نئی نسل کو کیا دینا چاہتے اور جو ہمارے ذمہ دار ہیں کیا چاہتے ملحظہ فرمائیے گا پھولوں جیسے ہونٹوں پر بھی زہر بری نفرت ہے سمبلز میں ساری باتیں پھولوں جیسے ہونٹوں پر بھی زہر بری نفرت ہے بجلی کے کھمبوں پر پیلی اور ہری نفرت ہے لال رنگ میں ڈوب گئے ہیں سب خاندی کے تھان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان چناو کا کوئی موسم نہیں ہے کب موسم آ جائے اور بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بھولنا چاہتے ہیں لیکن پھر ہمیں یاد دلایا جاتا ہے میری نظر میں یہ بند ملحظہ فرمائیے سب سے اونچے لوگ ہیں وہ جو کرسی کے بند ہیں ملحظہ کریں سب سے اونچے لوگ پیشے کچھ لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں ہمارے ملک کو ہمیشہ باہر والوں سے خطرہ رہا ہے سب سے اونچے لوگ ہیں وہ جو کرسی کے بندے ہیں کیسا مندر کیسی مسجد سب ان کے دھندے ہیں پھوکر میں ایمان ہے ان کی جیبوں میں بھگوان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان آخر بند بطور توفہ آپ سب کو نز کرتی ہوں اگر میں سچی بات کہہ رہی ہوں تو آپ میری حوصلہ افضائی فرمائیں گے ایسا کیوں ہے آخر بند میں دیکھے گا نوٹوں کی پٹری پر چلتی ہے ووٹوں کی ریل بی اے پاس ملے چپراسی منتری چوتھی فیل بی اے پاس ملے چپراسی منتری چوتھی فیل دیوانوں پر یہاں لکھا ہے سمیں بڑا بلوان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان